موسیقی ناظرین السلام علیکم سبرنگ ٹی وی کا پرگرام بات تو سچے کے ساتھ سلیم احمد ملک ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور ناظرین ہماری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی لمحہ بے لمحہ جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے چاہے اس کا تعلق سیاسیات سے ہو سماجیات سے ہو یا بین الاقوامی کمیونٹیز سے ہو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے پرگرام میں اس پہ بات کریں اگر ہم امریکہ کینیڈا کی بات کریں تو ہماری کوشش ہے کہ یہاں پہ جو تقریباً سولہ لاکھ پاکستانی بستے ہیں نورت امریکہ میں ان کی بات کریں ان کے مسائل پہ بات کریں ان کے بچوں کے سلسلے میں جو ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی حل تلاش کریں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پرگراموں میں ایسے لوگوں کو مدعو کریں جنہوں نے کمیونٹی میں دو یا تین دہائیوں سے زیادہ یہاں پہ نہ صرف اپنا ٹائم سرف کیا یہاں پہ کمیونٹی کے لیے کام کرتے نظر آئے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سٹوڈیوں میں ایک ایسے ہی شخص کو ہم نے دعوت دی جو تقریباً ہم یہ بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ اندیس سو اکتر میں جب آپ امریکہ تشریف لائے اس کے بعد سے آج تک دو ہزار سترہ تک آپ کمیونٹی میں نظر آتے ہیں کمیونٹی کے بے شمار راز آپ کے دل میں ہیں اور آپ کمیونٹی میں بننے والی متعہد تنظیموں کے میں نہ صرف حصے دار رہے بلکہ بہت ساری ایسی تنظیمیں جن کا تعلق سماج سے ہے یا اسلامی حوالے سے جو چیارٹیز بنی آپ ان تمام لوگوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں اور فضل الحق سید ایک ایسا ہی نام ہماری کمیونٹی کا جس نے گدشتہ تقریباً چار دعائیوں سے زیاد اس کمیونٹی میں وقت گزارا اپنا ٹائم دیا اور اپنی وہ توانائیاں جب پاکستانی یہاں پہ چند نظار تھے جب سے وہ اس کمیونٹی میں لگے ہوئے ہیں اور آج بھی اس عمر میں وہ کمیونٹی کے ہر پروگرام میں اور ہر ایسا کام جہاں اسلام یا پاکستان کا مفاد وابستہ ہو وہاں سید صاحب نظر آتے ہیں السلام علیکم فضل حق سید صاحب والین کو مسلام جناب سلیم حمد صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس سبرنگ ٹی وی کی ثروح ہماری کمیونٹی سے مقاتب ہونے کا موقع دیا اور میں بہت ہی آپ کا اور سبرنگ ٹی وی کا ممن و مشکر ہوں کہ مجھے یہ اعزاز بخشا گیا کہ میں آپ سے گردو گرس کر سکھوں فضل وق سید صاحب جب میں نے آپ کو یہاں مدو کیا تو میں نے جب یہ دیکھا کہ آپ انیس سو اکتر میں یہاں تشریف لائے اور آج کل آپ پاکستانی امریکن تنظیم ہے پاسنی اس کے سینئر وائس چیرمین ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیمیں جو ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ متعب تنظیموں کا حصہ رہے کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ ان تنظیموں کا پاکستانی کمیونٹی سے کیا تعلق ہے یا کیا ایسا تعلق ہے جس سے ہماری کمیونٹی کو امریکہ کینیڈا میں فائدہ ہو سکتا ہے سلیمان صاحب یہ بہت اچھے سوال ہے آپ کا لیکن مجھے نہاتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان ساری تنظیموں سے صحیح معنی میں ہمارے نہ تو قوم نہ ہی ملک کا کوئی اسے مفاد ہے اور نہ ہی تنظیمیں اس مفاد کے لئے بنی ہیں تو کیوں کام کر رہی ہیں اتنی تنظیمیں یہ تنظیمیں اپنی وہ حضرات جو اس میں انوالو ہیں میں معذر سے اپنے ساتھیوں سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح معنی دیکھا جاتا ہے ان کی اپنے اگاریز و مقاسد کی بنا پر یہ بنائی گئی ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے ہی چودہہت کو پرکار رکھنے کیلئے یہ بتانے کیلئے کہ وہ بھی پاکستان کمیوری میں ایک مقام رکھتے ہیں اس کے لئے ہر شخص نے اپنی مجید بنا رکھی ہے اور ایک سے دوسرے شخص سے برچڑ کر اپنے آپ کو یہ شکرنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا مچو مہن ہے کتنا وہ بڑا چودری ہے تو آپ انیس سو ستر میں جب آپ یہاں تشریف لائے اس وقت غالباً لیگ آف امریکہ ایک تنظیم تھی آپ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے میرے علم میں ہے تو اس کا کیا کام تھا اس وقت اس زمانے میں ڈاکٹر مصر ہوا کہتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی نہائی تھی اچھے آدمی محب الوطن تھے اور وہ صحیح معنی میں انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی میرا ان سے زیادہ تعلق نہیں تھا لیکن ہاں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی تنظیمیں رکھا تھا لیکن وہ ایک ایسے شخص تھے جو ملک کے خدمت کرنا چاہتے تھے کمیلٹی کے خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن اس زمانے میں کمیلٹی زیادہ نہیں تھی بہت سے چند لوگ تھے اتنا بچہ رکھتے کے حصہ نہیں لیا کرتا صرف واحد ان کی ذات تھی ماں سوہ دو چار اور کے جو تنظیم چلاتے تھے لہذا تنظیم زیادہ اکیوٹی نہیں رہی تنظیم کی زمانے میں تو انیس سو ستر سے آج دوہزار سترہ ان سنٹالیس برسوں میں کم و پیش تین سو سے زیادہ سماجی تنظیمیں پاکستانی امریکن کے نام سے امریکہ بھر میں کام کر رہی ہیں اور اگر ہم صرف شہر نیو یورک اور ریاست نیو جرسی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پچاس کے لگ بگ تنظیمیں یہاں پہ مختلف ناموں سے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تنظیموں کی جو اکثریت ہے وہ گوسٹ اورگنائزیشن ہے وہ اور چند ایک تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں تو بیسکلی ان تنظیموں کو آپ نے جیسے کہا کہ یہ کچھ لوگ کھڑ پہنچی کے لیے بناتے ہیں لیکن کوئی اچھے کام تو ہو رہے ہیں نہیں سلم صاحب باصل یہ ہے کہ دیکھئے یہ آپ نے صحیح کا متعدد تنظیمیں بنی ہیں اور وہ اپنی ہی موت مر سکی ہیں بعض یہ تنظیم ہیں جو دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں میں جس کا نام بیان نہیں میں نہیں بتانا چاہتا جو دوبارہ رواید اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ حضرات جو اس وقت کمیٹی میں نصر نہیں آ رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ تنظیموں کو جو پرانی مردہ تنظیم ہیں اس کو زندگی بخشیں اور آئیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم بھی تنظیمیں چلا ستے ہیں ہمیں تنظیمیں کر رہے ہیں وجہ یہ کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کا کسی تنظیم موجود تنظیم سے تعلق رہا ہے مگر چون کو اس میں ان کے مقاسد پورے نہیں ہوئے اور ان کو اس میں مقام نہیں ملا اس میں ان کو چہدرہڑ نہیں ملا اس میں ان کو مائک پکڑ کے بولنے کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ تنظیموں کو مردہ تنظیموں میں کوئی جان ڈالیں اور اٹھائیں لیکن ان سب تنظیموں کا مقاسد کچھ بھی نہیں ہے سیوہ اس کے یقین کیجئے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور کئی تنظیموں سے میں باپستہ ہوں میں جانتا ہوں تنظیمیں جو بنی ہیں وہ سٹینال میں بنی بروٹل میں بنی برانکس میں بنی مہینر میں بنی لانگرین میں بنی ہیں اب تنظیمیں ہر جگہ ایک سے پٹی جاری ہیں اور لانگرین میں تو بجائے ایک کے اب تو پانت میں چھوئے تنظیمیں ہوئی ہیں لیکن یہ تنظیموں کے دڑے اور انڈے اور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے یہ بھی ذکر کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو اس تنظیم میں انوالو ہیں وہ حضرات ہیں جو سیاست کو جانتے ہیں جو اپنی سیاست کرتے ہیں اور یہ سو کال خود ساقتہ لیڈر حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اپنی پاکستان کے میڈیو میں اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کا بھی کوئی مقام ہے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کے پیشے جو کار فرمائے حضرات ہیں وہ وہ ہیں جو بچارے ہمارے ٹیکسی ڈرائیور حضرات ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان سے پیسے لے کر کہ یہ اپنی دکان چل رہے ہیں چمکا رہے ہیں اچھا اگر یہی بات کرے آپ نے سیاست کی بات کی تو انیس سو پچیاسی میں پہلی پاکستانی ڈے پریٹ شروع ہوئی اور اس کا عزاز بھی شہر نیو آپ کو حاصل ہوا اور آپ اس ڈے پریٹ میں غالبند اس زمانے میں یہاں تھے تو آج اس زمانے کی ڈے پریٹ میں سنایا کہ لوگوں کا جذبہ جو تھا وہ پاکستان کے لیے اور کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ تھا آج تقریباً انیس سو پچیاسی سے دوہزار سترہ آج یہ ڈے پریٹ کہاں کھڑی ہے بلکہ اب تو اگست کے مہینے میں یہاں پہ تقریباً آٹھ پریڈیں اور میلے ہوتے ہیں پاکستان کے نام پہ جہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کئی نظر نہیں آتا کیا کہیں گے آپ باصل یہ ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں جب پریڈ سٹارٹ ہوئی تو پاکستانی بہت کم تھے اور وہ اکھٹا رہتے تھے انہوں نے مل کر کے پاکستانی پرگرام شروع کیوں کہ اس زمانے میں انڈیا کے پرگرام شروع ہو گئی تھی تو ان کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی متحد ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کو ایک متحد تنزیم کے تحر چلایا ایک ایک کمیونٹی کے پاکستانی کمیونٹی کے تحر چلایا جس میں ان کو کافی کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے بہت حد تک اس کو آگے لے کے پڑھے لیکن جیسے جیسے دیکھا گیا کہ تنزیم اس پریڈ میں کامیابی حاصل ہوتی رہی تو وہ حضرات اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کر سکتے کیوں نہ ہم کرے کیوں کہ سوال ہی بات ہوتا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کے اندر شاید ان کا اپنا مالی مفاد بھی شامل ہے ان حضرات کے جو کرتے ہیں یہ وہ اپنا مالی مفاد بھی شامل رکھتے ہیں یہ جو پریڈ ہوتی ہیں اور اب جو اگس کے مہینے میں تقریباً آڈ میلے اور پریڈوں کی جو یہ روایت ہے اس سے کمیونٹی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی بالکل ہوئی ہے یقیناً ہے اور دیکھیں بات خود ایسا ہوا کہ ایک ہی سال میں ایک ہی دن میں دو دو پریڈی ہوئی ہیں تو اس لئے لوگ آپس میں تنزیم بات کرتی ہیں اور کہتے ہیں فلاں مات کرو لیکن وہ کہتے ہیں آپ بروٹل میں کر رہے ہیں آپ لانگرین میں تو لہذا بروٹل میں کون آئے گا لہذا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو دو دن میں پرگرام کرتی ہیں جس سے کمیونٹی کو نقصان پوچھتا ہے ہم تو ایک کمیونٹی ایک قوم ہے چاہے وہ لانگرین میں رہتے ہوں برانکس میں رہتے ہوں بروٹل میں رہتے ہوں یا نیجر سے میں رہتے ہوں ہم تو ایک قوم ہے ہمیں ایک کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں ہوتا آپ نیوک کی ایک فال تنظیم پاکستانی اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی ارگنائزیشن بنائی پھر اس کے دھڑے بن گئے اور پھر آپ وہاں سے آپ کا ڈپارچر ہوا تو یہ آپ کا ڈپارچر کیوں ہوا کہ کیا آپ کو بھی کھڑ پہنچی کا شوق تھا نہیں بازل یہ ہے بڑا سال یہ آپ نے یہ مجھے اچھا موقع میں لیا کو جواب دے نکال سلیم صاحب یہ مجھے کوئی کھڑ پہنچی کا یا چھوڑاڑ کا شوق ہرگز نہیں ہے میں آپ لوگوں سے مقادرت کروں مجھے کوئی تزلسل نہیں ہے کہ میں کسی بھی ارگنائزیشن کا چیئرمن یا پریزیڈ بنوں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس ارگنائزیشن میں ایسے حسنات ایسے آجاتے ہیں جو وہ برتاش نہیں کرتے کہ جناب فضلوک صاحب یہ لیڈ لے رہے ہیں میں کیوں نہیں ہوں ان کو شاید نہیں معلوم کہ اگر فضلوک لیڈ لے رہا ہے تو اس کے اندر اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں اس کا معلوم مفاد نہیں ہے وہ صرف حبب البتنی کے طرح کام کر رہا ہے تو یہ شخصیات کا ٹکراؤ ہے یا پیسوں کا غرور ہے دونوں ہیں اس کے دونوں سے یہ چاہمیل ہیں ایک تو شخصیات ہے دوسرے پیسے ہیں دونوں سے یہ چاہمیل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتا میں نہیں کروں لیکن پاکستان تو میڈل کلاس لوگوں نے بنایا تھا اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی رہلت کے بعد یہ سرمایہ دار جاگیردار اس نظام پر مسلط ہو گئے کیا وہی مائنڈ سیٹ یہاں ہمارے پاکستانی ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو کمیونٹی کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں تک کمیونٹی کو جوڑنے کی بات ہے مجھے بہت کم نظر آتا ہے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں یہاں سے لے کہ مہاں تک بات ہو یہ کہ صاحب کمیونٹی کو جوڑو 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 تنظیم میں ختم کرو اکھٹا ہے کہ ایک پرشنگ تیلے آو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشیر کام ہے اور اس کو شاید ہماری وہی پاکستانی مائنڈ چٹ اپ جے وہ یہاں بھی ہے اسے کو لے کہ ہم چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد کی جنریشن جس میں یہ شور پیدا ہو کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے لیکن ہماری تو ایک مکمل جنریشن یہاں پہ جوان ہو چکی ہے بلکہ وہ مختلف شعبہ زندگی میں کام کر رہی ہے کچھ بچے لڑکیاں لائر ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں آئی ٹی پروفیرز وہ تو اب ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم لوگ اندر سے کھوک لیں اور بناوٹی کام کر رہے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے بازر یہ ہے کہ ہماری جو الاد ہیں وہ ان چیزوں میں میلے ٹھیلوں میں اور اس قدمی پاکستانی پرڈیس میں نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے اس کے کس طرح ریارک کرتے ہیں کس طرح ہمارا تو وہ اس سے برpaل مختلف ہیں بچے ہمارے پاکستانی پرڈیس میں برouteل مختلف ہیں نہ وہ پاکستانی پرڈیس میں دیکھتے ہیں نہ یہ پرگام میں چاہتے ہیں نہ وہ پاکستانی دے مرانے کے حقے ہیں جب تکで ہم خود کو نہ لے جائیں جب تک کہ ان کے ہاتھ میں ہم چھنڈے نہ دیں پاکستانی دے آج اس کو لڑا 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 لڑ وہ پاکستان ہے پاکستانی ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ پاکستانی ہیں وانہ ان کو پاکستان سے صحیح منتقہ زیادہ لگا ہم نہیں ہیں ان کو صرف اپنے مذہب سے اسلام سے لگا ہوئے ہاں اسلام کے لئے وہ ہم سب کچھ میں تیار ہو جائیں گے لیکن آپ نے اسلام کی بات کی امریکہ میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ مساجد ہیں اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو امپورٹڈ مولوی یہاں پہ ہم نے یہاں پہ درامت کیا اس نے دیرڈیٹ کی مذہب بنا کے کارپریشن بنا کے گلہ اپنے قبضے میں کر لیا اور جو مال غنیمت سمیٹتا ہے اور ایک مائنڈ سیٹ یہاں پہ ان امپورٹڈ مولویوں نے یعنی بالکل خراب کر دیا جبکہ پڑے لکھے لوگوں نے جو بڑے بڑی یہاں پہ مساجد بنائی وہاں پہ پھر بھی سکوٹنی ہے اور وہاں پہ شفافیت نظر آتی ہے تو ہم یہ مذہب اسلام کو بینگ مسلمان ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں دیکھیں سلیم صاحب آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مولوی حصرات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان سے لائے گئے ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں لہٰذا وہی پاکستانی مائنڈ سیٹ اپ ان کا ہے وہ وہی کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو مساجدنی پاکستانی میں ہوتا ہے گلے پہ کبضہ؟ ہر قسم کے بات وہی آپ کو کھڑے ہوکا حدیثیں سنائیں گے اور باتیں بتائیں گے جو پاکستانی میں ہوتی ہیں جو ایک مازر کے ساتھ جاہل مولوی کی طرح ہوتی ہیں وہی سیٹر کوئی چل رہے ہیں یہاں پر بھی آنے کے بات یہ کیونکہ وہ زاہر بات ہے وہ انگلیش سے نہ بلت ہے وہ مارڈن ایجوکیش سے نہ بلت ہے ہاں یہاں کے بچے جو مولوی بن رہے ہیں جو ایجوکیشن ہسکل ہیں ان کا مائنڈ سپ بل بل ڈیفرنڈ ہے وہ صحیح معنی میں اسلام کو اسلام تعلیمات پر وہ کوشی کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور اس پر وہ مستقم ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جو مولوی آئے جا معاف کیجئے بڑا مشکل ہے کہ پاکستان میں مولوی کو یہ بتانا کہ یہاں یہ چیز ہے یہ جائز ہے یہ نا جائز ہے میں اس کی قانونی لحاظ سے بات کر رہوں وہ اس پر نہیں کرتے وہ صرف وہی پاکستانی لحاظ سے لے کے چلتے ہیں اور وہی چیزیں یہ لاغو کرتے ہیں لیکن اب چونکہ جب سے ڈونلڈ ٹرپ صدر بنے امریکہ کے تو جو مسلمانوں پہ انہوں نے کچھ موالک پہ بین کا حکم نامہ جاری کیا اور کچھ مسائل یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بڑھتے نظر آئے جہاں پہ مسلمانوں میں یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ تشدد اور کچھ امواد بھی ہوئیں تو اگر ہم صرف امہ امہ کا چوہہ پہن کے صرف ہم یہ یہی کہتے رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور عملی طور پہ ہم اگر کوئی اجتماعی سوچ نہیں رکھتے تو پھر یہ امہ امہ یہاں پہ کہا جائے گی دیکھے باصل یہ ہے کہ ڈرنر ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو اگر کوئی صدر مملکت یا گورنمنٹ اگر مسلمان کے خلاف کوئی قانون بناتی ہے تو حضرت میں ہم بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بھی اس کے لئے خصور رہے یقیناً ہم نے ہماری وجہ سے انہوں کو تقلیف پہنچی ہے جو کہ میڈیا اس چیز کو بڑا چڑھا کر بتاتا ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان جائے ہیں وہ بدنام ہیں اور اسی وجہ سے یہی ہویا ہے کہ ہم اس لئے اس ملک میں ایک بدنام کے قوم کیسے سے بتایا جاتے ہیں آپ نے میڈیا کی بات کی یہاں پہ پاکستان سے جو چینل لنکس پہ آتے ہیں ہم ان کو تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یہاں پہ امریکہ کینیڈا میں کچھ لوکل چینل جنہوں نے ہزاروں ڈالر اپنے اخراجات سے یہاں پہ سٹوڈیو بنائے اور اپنی لوگوں کے لئے وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں ان کو اشتہارات نہیں دیتے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں جبکہ لوکل چینل جو ہیں وہ اشد ضرورت ہے امریکہ کینیڈا میں ہماری تو ہم کس طرح اپنے بچوں کو بھی آگے لے کے جائیں گے جب ہم خود اپنے یہاں کے جو براڈکاسٹنگ ہے کوئی بھی چینل ہے اس کو پروموٹ نہیں کریں گے دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چینلوں کو پروموٹ کریں کیونکہ ہمیں اپنی کمیلٹی کے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیے اگر ہماری کمیلٹی ہمارے بزنس میں ان کو پروموٹ نہیں کرے گی آپ کسی اور سے کیا تفاق رکھ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی یہاں لوگل چینل دیں اس کو سپورٹ کریں انہیں اشتہارات دیں اس سے مستفید ہوں تاکہ وہ بھی چل سکیں تاکہ پروگرام وہ بھی چلا سکیں تاکہ وہ بھی کمیلٹی بانے بتا سکیں اگر نہیں کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے گلتی ہیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نام فضل الحق سید اور میں بلا شبہ کہتا ہوں کہ جس کے شخص کے ساتھ حق لگاؤ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فضل الحق حق کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام بات تو سچ ہے 5 Star Banquet نیو یورک کے دل میں دل کو بھا جانے والی سجاوت ہر قسم کے حلال اندہ اور لزیز کھانے اور متنچار خوش اکلا ویڈرز کی بہترین سہولیان ویلے پارکنگ کی سرویس خوبصورت لوکیشن سرپ سے کمکریمت 5 Star Banquet 5 Star Service سلوکپ سٹوڈیو 59th Street بریج کے سار 1305 43rd Avenue LIC Astoria نیو یورک 718-784-848 ناظرین بریج کے بعد سبرن ٹی وی کا پروگرام بات تو سچے اور آج جو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ فضل حق صحیت ایک ایسے انسان جو سچی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں فضل بھائی بہت ساری گفتگوئی ہم نے تنقید بھی کی ہم نے میرٹ ڈی میرٹس کی بھی بات کی کنکلوجن کیا ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی دیکھا حالی میں ایک اے پی پیکٹ ایک کوئی تنظیم وجود میں آئی جس میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ بہت ساری اور تنظیموں کے ساتھ کام کیا جائے یا فیڈریشن بنائی جائے آپ اس کے بھی ڈائریکٹر بنیں آپ ماضی میں پاکستانی امریکن کانگریس یہاں پہ بنیں تیس سال سے زیادہ اس کے تین دھڑے بن گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فلسوہ کامیاب ہو سکتا ہے سلیم صاحب بات سلی ہے کہ جو تنظیمیں بن رہی ہیں وہ اسی طرح بن نہیں تاکہ سارے پاکستانی کمنٹر کو اکھٹا کیا جائے آپ نے ایرس کانگریس کا ذکر کیا ایپیک کا ذکر کیا یہ خصم تنظیمیں ہیں جو سارے پاکستانی کو ایک پرچم تلے اکھٹا کرنا چاہتی ہیں ہر تنظیم اس بات کو مانتی ہے کہ یہ تنظیم بنی ہے غلط بنی ہے ہمیں چاہیے کہ میں ایک تنظیم بنائیں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ کب کس کے تحر دیکھتے ہیں یہ دیگر سوال ہے لیکن کوشش جاری ہیں اور اس میں اب یہ سیاسی سمجھ بوچ ہماری کمنٹر میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہمیں اکھٹا رہنا پڑے گا اور امریکی مین دھارے میں آگے بڑھنا چاہیے امریکن مین دھارے میں بڑھنے کے لیے ہمیں ایک جہیت کی ضروری ہے وہ کیسے کریں گے ہم تو اسکول کے بورٹ کے جو معاملات میں وہاں نہیں جاتے جب ہم اسکول کے بورٹ کے معاملات میں نہیں جاتے ہمارے محلے کا جو لوکل کانسلرمین ہے یہ ہی تو ہے نا یہ ہمیں چاہیے کہ مجھے انوال ہوں ہمیں چاہیے کہ سکول بورٹ میں جائیں ہم یونین میں جائیں ہم کمیٹی آرگنیشن میں جائیں جو ہمارے کمیٹی بنتی ہیں اپنے محلے کی اُس میں جائیں جائیں گے اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں امریکنز ہیں اور آپ ہی اس میں حصہ لے رہے آپ جب تک جا کے اپنے آپ کو ان کمیٹی میں اپنے آپ کو ارشنا نہیں کرائیں گے تو بڑا مشکل ہے کہ آپ ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جائیں جا کر تنظیموں میں حصہ لیں کیونکہ ہم ہماری قوم ہماری کمیٹی پڑھ لکھی کمیٹی ہے اور یہ کسی چیز سے کسی سے پیچھے نہیں ہے دوسرا یہ جو مختلف تنظیموں نے ابھی الیکشن ہوئے تھے نومبر میں اس سے پہلے مختلف کنڈیڈیٹس دونوں بڑی جماعتوں کے ریپبلیکن اور ڈیموکریٹس کو بلایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مضبط کام تھا اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تنظیمیں امریکہ میں نیو یوک میں نیجرسی میں لانگ آئلنڈ میں ابھی بھی جو مختلف کنڈیڈیٹس ہیں ان کو بلا رہی ہیں اور وہ آ کے اپنی بات بتاتے ہیں کہ ان کو اگر آپ جتا دیں گے یا وورد دیں گے تو وہ ان کے لیے کیا کریں گے آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے یہ جو حساس معاملات ہیں ہمیں اس ڈگر پہ جانا چاہیے اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا جو کنڈیڈیٹ ہم بلاتے ہیں جی دیکھیں یقین فائدہ ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو کسی کنڈیڈیٹ سے روشنہ نہیں کرائیں گے تو کنڈیڈیٹ آپ کو کھاں جانے گا آپ اس تک کیسی رسائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بلا کے اس کی فرنیز کی نہیں کرتے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے اسے کھانے بھی نہیں بلاتے اور اپنی کمیدی کو نہیں ملاتے اسے آپ کیسے بہن سکتے اس کے لئے آپ کو یقیناً اسے ملنا پڑے گا اسی کی فرنیز کی نہیں پڑے گی اور اسے تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اگر لکھ ہو جائے تو آپ کی طرف دیکھ سکے آپ کو یاد رکھیں لیکن ہم نے تو دیکھا جو یہاں پہ منتخب یہاں پہ نمائندگان ہے کاؤنٹی کے یا نیوک سٹی کے ہم ان سے سائٹیشنیں بنوا لیتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو باڑھتے ہیں کہ جن کو سائٹیشن کے سپیلنگ نہیں آتے اور یہ کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پیسہ انوالو ہے کہ ہم اس قسم کی سائٹیشن ہیں غیر اہل ناہل لوگوں کو دے کے ہم ان یہ جو ہمارے یہاں پہ نمائندگان ہیں چاہے وہ امریکی ہیں ہم ان سے یعنی ان سے ہم کیا لے رہے ہیں یا ان کو کیا بیغام دے رہے ہیں دیکھیں بس یہ ہے کہ سائٹیشن لینا جو ہے وہ آپ کا کام ہے دینا ان کا کام ہے لیکن وہ لوگ کس کو دیتے ہیں انہیں کچھ نہیں مانگا لیکن اس کی سکتنی کیوں نہیں کرتے ہم لوگ بات سے لیے کہ آپ میرے جاننے والے میں آپ کی جاننے والا اگر میں ان کو کسی گورنمنٹ لوگ اس کو نام دیتا بھئی سلیم صاحب کو یہ دے دو اور وہ مجھے جانتا ہے میرے بات کو ردنگ کرے گا لیکن وہ نہیں جانے گا کہ سلیم بھائے کو اس لیے کو مانگا ہے کہ سلیم صاحب جو ریفر کیے کہیں وہ فضلحق طرف سے آئیں یقیناً وہ مستق ہوگا لیکن یہ بات اور ہے کہ سلیم صاحب مستق نہ ہو لیکن ان ایوارڈ کی بندربارڈ میں دیکھا ہے کہ ستر فیصد جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی کوئی خدمات نہیں ہے تو اس کا یعنی پیمانہ کیا ہے یعنی کیا ہمیں اپنی زمیر کی آواز پر بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو کیا دے رہے ہیں دیکھیں دیسل ایوارڈ کو اب اتنا سیرے سے نہ لیں ایوارڈ جو ہے کیا چیز ہے وہ کچھ نہیں وہ تو کسی کے لئے آپ کو میرے گیا آپ اس کو اتنا سیرے سے نہ لیں اوارڈ کو اتنا بڑا نہ بتائیں کہ بہت اوارڈ ہے وہ وہ تو آپ نے اپنے آپ کو خوش کیا فوڈو سیشن کیا لوگوں کو بتایا اقبالوں میں تصویر دیں خبریں لگائیں اور یہ کہا جناب فضل لوگ صاحب جائے بڑا اتنا سیرے سے لیا لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ فضل لوگ سے پوچھے مجھے لینے والد سے پوچھے آپ کیا حقیقت ہے یا ان صحیح لوگوں سے پوچھے جو سیاست کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہے کہ کچھ جو چھ نہیں ہے فضل لوگ صحیح صاحب یہ ہم آدھے ایک صفحے کی اس جالی نمائشی ڈریم سے کب نکلیں گے سہندہ آپ یہ بہت گھنبی سوال کے آپ نے کاش کے میں اس کا جواب دے سکوں کہ کب نکلیں گے کوشش باتیں کی جا رہی ہے کہ نکلیں لیکن امید پہ دنیا قائم ہے اس میں آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں اللہ تعالی اس میں ہمیں کامیہ بھی دے لیکن کب نکلیں گے میں آپ کوشش بتانے چاکتا ہمیں کوشش جاری کرنی چاہیے درمی چاہیے اب پاکستان کی سیاست پہ آجائیے جو پاکستان میں آج گدشتہ تیس برسوں کی جو سیاست ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس سائیکل نہیں تھی ان کے پاس موٹر سائیکل آگئی جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی ان کے پاس موٹر آگئی اور سیاست میں یہی چند درجن مخصوص سرمایہ دار جاگردار مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے یہ پاکستان کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں آپ نے ڈان اور پاناما لیکس دیکھ لی اب آپ کوئی نئی لیکس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں تو پاکستان کے سیاست دان اور پاکستان کی یہ جمہوریت کہاں جا رہی ہے بات سے لیے چاہے پاناما لیک ہو یا ڈان لیک ہو سلیم صاحب یہ بتائیے کہ اب تک ان لیکوں سے کہ ہمیں کہاں ہمیں پیش لگے لیک ہوتے رہے ہیں کئی پیش نہیں لگایا گیا لوگوں کو بے خوب بنایا گیا لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہے چاہے وہ پاناما لیک کو چاہے وہ ڈان لیک ہو بتائیے کہ پاناما لیک کتنے لوگوں کو سزا دی گئی کتنے لوگ اس کی زد میں آئے اور جو سہی معنوے لوگوں کو لوگوں نے پکڑا لوگوں کو رنگے ہاتھوں وہ تک چھوڑ کی نکل آئے وہ تک زمانوں چلے ہیں اب آپ اس لیکوں سے کیا سمجھتے کیا ہوئے میں نے سمجھتے کچھ ایسی لوگوں سے لیکن یہ وہ پوزیشن آج کل جلسے جلوز دھرنے کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گو نواز گو اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اگلا الیکشن بھی جیتیں گے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ کرپشن کا بول بالا ہے تو یہ ہماری کیا جمہوریت پاکستان میں ناکام نہیں ہے جی ضرور ناکام ہے باصل ہی ہے کہ اگر کوئی شرط دیتا ہے گو نواز گو یا گو تو اچھو لی ہے کہ اس کو بھی پبلک کے سامنے رہنا ہے تو کچھ تو کہنا ہے نا اس کو پہ کوئی تو مخالف ہوگا جو گورنمنٹ کے خلاف تاکہ ٹیو پر بین کچھ بین دے اگر آپ نے کہہ جائے صحیح میں نے کہہ جائے صحیح تو فائدہ کیا ہوا تو لہٰذا اپنے آپ کو یہ نیوز بیلانے کے لیے میڈیا بیلانے کے لیے اس ٹیو پر دینا پڑتا ہے خلاف بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ میرے خلاف بلے میں آپ کے خلاف بلوں اور وہ نیوز کا ایک مرکز بننا رہا ہے مختصر سوال کا مختصر جواب کیونکہ ہمارا دورانیا ختم ہو رہا ہے یہاں پہ امریکہ میں ہمیں پاکستان کی وہ جو تمام جماعتیں ہیں ان کی زیلی جماعتوں کی یہاں پہ ضرورت ہے نہیں اگر سیم آنا جائے تو میں آپ نے میں دل کی بات یہ پوچھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پاکستان کے کوئی بھی سیاسی جوان سے ہمارا ہے یا تعلق ہونا چاہیے بین یہ پاکستانی امریکن ہمیں چاہیے کہ امریکنی سیاست میں سلیں اور امریکن کی بات کریں ٹیمارکرن کی بات کریں ریپرپرنگ کی بات کریں گرین پارڈی کی بات کریں ان میں حصہ لیں پاکستان کے سیاست میں کیا لکھا ہے اگر وہ پاکستان سے کوئی وزیر آزم آجائے یا کوئی آجائے یا کوئی آجائے اس کے ساتھ تھوڑو کچھوانا اس کے جا کے ایرپور پر لینا ہار ڈالنا اور آنے کے باجی تثریر لگھانا سے کیا فیتا ہوا کیا آپ نے کیا اس نے آپ کو پاکستان میں کچھ دے دینا ہے کچھ دینا ہے یہ میں سمجھتا ہے بیکار کی بات یہ خودنمائی ہے اپنے آپ کو اتانے کے لیے میرے فران تعلقات ہے اللہ معلوم اگر کچھ ہے تو میں نہیں معلوم لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی خیصے سے یہ سب بیکار کی باتیں ہمیں کسی چاہے چاہے وہ ایم کی ام ہو چاہے وہ نون گروپ ہو مسلم مسلم لگ ہو یا کوئی بھی ہو کوئی وقتہ جانا چاہیے فضل وقت صحیح صاحب میں آپ کا انتہائی مذکور و ممنون ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے پرگرام بات تو سچے کو دیا اور آج آپ نے بڑی سچی اور خریب آتے کی کاش ہمارے کمیونٹی کے لوگ آپ جیسی سچی اور خریب آتے کریں ناظرین آج ہمارے پرگرام میں ہماری کوشش تھی کہ امریکہ میں جو ہماری نمائندہ تنظیمیں ہیں یا نمائندہ لوگ ہیں اور جو یہاں پہ بھیڑ چال ہے اس پہ گفتگو کریں اور ہماری کوشش تھی کہ وہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہی اس کا اصل جواب ہے اور ہمارے پرگرام بات تو سچے میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس قسم کے معزز مہمان آنہ نے کرامی کو بلائے جائے جو حق اور سچ کی بات کریں اور فضل حق سیت ایک ایسا ہی نام تھا اور ناظرین دنیا بھر میں جہاں سبرنگ ٹی وی کا پرگرام بات تو سچے دیکھا جاتا ہے وہ تمام ناظرین کو اگلے ہفتے ایک نئی سوچ نئی کہانی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے لائیں گے اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور دنیا بھر کے تمام ناظرین کو سبرنگ ٹی وی کی جانب سے اللہ حافظ